بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ کرونا ویکسین کے لئے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اپوائنٹمنٹ کیس طرح لے سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لئے آپ کا سہتی ایب میں ریجسٹرڈ ہونا لازم ہے سہتی ایب میں آپ اپنی ریجسٹریشن کیس طرح کر سکتے ہیں اس پر آرڈی ایڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو اس کا لنک آئی کارڈ میں مل جائے گا اور آپ کو اس ویڈیو کے لازم پر وہ ویڈیو بھی مل جائے گی تو آپ اس کو دیکھے اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ کے لئے ہم کھولیں گے سہتی ایب کو اور اس کے بعد ہم کوویڈ نائنٹین ویکسین پر کلک کریں گے بک اپوائنٹمنٹ پر کلک کریں گے اور اس پیج کو ہم سکرول ڈاؤن کریں گے پھر یہاں پر بک کوویڈ نائنٹین ویکسین اپوائنٹمنٹ یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے کہ آپ کو اگر آپ کو بہار یا خانسی تو نہیں ہے تو اگر آپ کو ہے تو آپ جس پر کلک کریں گے اگر نہیں ہے تو پھر نو اور اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے پچھلے چودہ دن میں کسی کرونا پیشنٹ کے ساتھ ملاقات تو نہیں کی تو اگر ہوئی ہے آپ کی ملاقات تو یس اگر نہیں ہے تو پھر نو یہاں پر اگر آپ کو کوئی الرجی ہے تو پھر آپ یس اگر نہیں ہے تو پھر نو کیا آپ کو پچھلے تین ماہ میں کوئی کرونا کی شکایت ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو یس اگر نہیں تو پھر نو اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ پر کلک کر دیں گے اور پھر یہ ہمارے سامنے مختلف جو ہمارے قریبی ویکسین سینٹر ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے تو جو بھی سینٹر آپ کو قریب لگتا ہو آپ اس پر کلک کر کے تو آپ کا پوائنٹ پر لے سکتے ہیں تو جیسے میں نے اس پر کلک ہے تو آپ نے دیکھا کہ دیر آر نو ڈیٹس آویلبر رائٹ نو کہ ابھی ہماری اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی کیونکہ جو آرڈ ایڈی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہیں وہ پہلے کلیر ہوں گی تو پھر اس کے بعد ہی ہماری اپوائنٹمنٹ ہو سکے گی یہاں سام ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ سسٹم بیزی ہونے کی وجہ سے ہماری اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی آپ کوشش کیجئے کیا کہ ارلی مارننگ فجر کے ٹائم آپ اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کریں تو اس میں آپ کے سیونٹی پرسنٹ آپ کے چانسز ہوں گے کہ آپ کو اس میں اپوائنٹمنٹ مل جائے گی تو اس طرح آپ بھی اپنے کرونا ویکسین کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ